فلمان اجہاں پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں الہربرری خشکی کی طرف آراز تم تو تم مو بھیر لیتے ہو یعنی مشکل آتی ہے وہ ٹال دیتا ہے بیماری ہے اس نے شباہ دے دی تنگی ہے اس نے دور کر دی اور بعد میں واصلے وسیلے لوگوں کے بڑے بڑے منبے چوڑے کسیدے پھر لوگوں کے سیدہ آئیشہ کا دیکھیں مشکلات آئی ہیں ایک ماہ تک مشکل سے گزرنا پڑا تو جب وہ مطلعہ آپ نازل ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں میں اللہ کا شکریہ دا کروں گی یعنی اللہ کے نبی خود بھی یعنی اس کے اوپر عدالت کا پیسر ہے کیسے اپنی حریہ کے لیے کھڑے ہو جائے دل مطمئنہ ضمیر مطمئنہ لیکن حالات اور گواہ اور باقیات اس کے اوپر آپ بھی کہتے ہیں چلو جی اپنی ماں کے گھر چلے جا اپنے باپ کے گھر چلے جا توبہ کر لو آپ کو ان کی قیفیت یہ دیکھ کر جب اللہ نے آیتیں نازل کی تو شکریہ دا کروں کہتی میں اپنے رب کا شکریہ دا کروں گی جس نے میری برات کی آیتیں نازل کی پہلے اپنے رب کا شکریہ دا کروں گی فلمان اجاب پھر جب وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں علی البری خوشکی کی طرف یعنی بشکلوں سے نکال دیتا ہے تگیوں سے نکال دیتا ہے غموں سے نکال دیتا ہے آ راز تم تم ہو جو بڑے بڑے وزیفے پاڑ رہے تھے تحجتیں تم پاڑ رہے تھے دیکھیں تم پکا رہے تھے بڑے نیک چار دن کے لیے بنے ہوئے تھے بڑے آنسو بہا رہے تھے تو اب کیا گیا پھر مو بیر لیتے پھر شیطان کے نرکے میں آ جاتے پھر وہی اس میں شروع ہو جاتی رمضان گزر جائے گا پھر وہی ورانیہ شروع ہو جائیں گی پھر نمازیں ضائع ہو جائیں گی پھر سجدے ختم ہو جائیں گے پھر وہ پرانی کی پرانی سلسلے شروع ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب ہر چیز میں نے تمہیں جی ہوئی ہے نا تو تمہیں باگ کے جانا شیطان کے پیچھے لگنا مو پیرنا زیب نہیں دیتا فَلَمَّا نَجَّاكْ مِلَلْبَرِّ اَعْرَزْتُمْ جَبْ تُمْ مِوکْ مُو پیر لیتے ہو وَقَانَ الْإِنسَانُ قَحُورًا اور ہمیں انسان بڑھا ہی نشکرا یعنی یہ شکر گزار بندہ بنتا ہی نہیں ہے یہ اپنے محسن رب کو پہچانتا ہی نہیں ہے یہ حل جزا لحسان اللہ لحسان تک پہنچتا ہی نہیں ہے یہ عبادت اس درجے پر کرتا ہی نہیں ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہاں یہ اپنی عبادت میں خلوص لاتا ہی نہیں ہے یہ منمانیوں کی عبادتیں کر کے رسمیں کر کے سمجھتا ہے میں نے بڑا مارکہ مار لیا ہے یہ کفر ہے نشکری ہے بدبختی ہے دین سے دوری ہے اعراض ہے کسی اور طرف مو چال رہا ہے ہمارا توجہ کسی اور طرف ہے ہماری آپ آمین تو کیا پھر تم بے خواک ہو گئے ہوں اپنے آپ کو حمن میں سمجھتے ہو این یقصفہ بکم جانی بلبری اس سے کہ وہ جنساں نے تمہیں خوش کی گئی ایک جانب اور یرسلہ علیکم یا بیج دے وہ تمہارے اوپر حاصبہ سنگ ریزوں والی سخت ہوا بیج دے آندھیاں کوکان بیج دے زملہ تجدولہ کم وقیلہ پھر نہ تم پاؤ گے اپنا کوئی کارساز کوئی بچائے گا نہیں کوئی کیس نہیں تمہارا لڑے گا کوئی واسطہ وسیلہ کام نہیں آئے گا کوئی مندر کوئی دربار کوئی داتا کوئی مشکل کشاہ کام نہیں آئے گا جب اللہ فیصلہ کر لے کہ عذاب دینا ہے جنسانہ ہے ہوائیں چلانی ہیں خوشیوں میں عذاب دینا ہے سمندروں سے پانیوں سے عذاب دینا ہے تو پھر کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے اور تم امن میں سمجھتے ہو یا تم بے خوف ہوگے اس مراد کے اپنی من منیہ کرتے رہو اور خوف نہ تمہیں ہو کہ زلزلے نہیں آئیں گے تمہیں اس بات کا خوف نہ ہو کہ سلاب نہیں آئیں گے عذاب نہیں آئیں گے جب تم کام کو کرو گے کہ رحمتیں نہ آئیں تو پھر عذاب دعا نہیں آئیں جب سواب کے طریقے اختیار نہیں کرو گے تو عذاب کے اپنے آپ بھی بن جائیں گے جہالت کی بھی حد ہوتی ہے بدعملی کی بھی حد ہوتی ہے عذر بہانوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ہم آخری حدیں بھی کراس کیے ہوئے ہیں اتنی مشکلات کے دور میں بھی ہماری حالتیں یہ ہوتی ہیں اپنے گناہ نہیں چھوڑتے نیکیوں سے روزرخواستیں مانگتے ہیں اتنا ٹائم کم کر دو ایسے کر لو یہ شاٹ کر لو وہ شاٹ کر لو موت کے موں میں امرجرزی ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ ہے کہ دین کا کام چھوڑ دو باقی سارے کام کری جاؤ ساری ہماری عرضوں اور خواہشوں کا نتیجہ ہے یہ نکلنا بس دین بات کر دو باقی سب کچھ چلنا چاہیے وہ بھی اللہ کے نبی سے یہی کہتے تھے آپ یہ بس تحفید کی دعوت بات کریں باقی ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں ام امنتم یا تم بے خوف ہو گئے ہو اپنے ہاتھ کو امن میں سمجھتے ہو این یعیدہ کم اس سے کہ وہ لطا دے تمہیں فیہی اسی سمندر میں تارا قن اخرا قخرا دوسری بار فیرسلہ علیکم پھر وہ بیجے تم پر قاسفاً توڑ قوڑ دینے والی میرا ریح ہوایں کہ تمہیں ہواوں سے کشنیوں میں دریاؤں میں سمندروں میں ہی غرق کر دے تمہیں فیغرقہ کم بالآخر وہ غرق کر دے تمہیں بیمار کفر تم بوجہ اس کے کہ تم نے کفر کیا یعنی تمہارے تباہ ہونے کے لیے نیکی کا چھوڑ دینا کافی ہے گناہ کا کرتے رہنا اسرار کرتے رہنا کافی ہے تمہاری پکڑ کے لیے پھر نہ تم پاؤنے لیے ہمارے خلاف بھی اس کے بدلے میں طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا یعنی کہ کوئی پیچھا کر کے بچا لے گا کوئی تمہاری ٹکنالوجی بچا لے گی کوئی تمہاری بڑی بڑی کتابیں بچا لے گی تمہاری یونیورسٹیاں بچا لے گی تمہیں تمہاری سیاستیں تمہیں بچا لے گی تمہارے بڑے بڑے جتھے پارٹیاں تمہیں بچا لے گی تمہارے بڑے بڑے دفار اور تمہارے شرق اور وہ چیزیں تمہیں بچا لے گی ایسا نہیں ہوگا اور جس نے عذاب بیجنا اس کو راضی کرو وہی بچانے والا وہی عذاب دینے والا